ویلکم ٹو پریکٹیکل پولٹی چینل آج کا ٹاپک ہے چک ہیلتھ کیئر ان فرسٹ ویک یعنی پہلے ہفتے میں ہمیں چوزے کی صحت کا کس طرح سے خیال کرنا ہے اس کے لئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں لیب اسسٹنس ضرور لینی چاہیے اپنے ابزرویشن اپنے مشاہدے کو کنفرم کرنے کے لئے میں ہوں ڈاکٹر شبیر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہفتے میں کون سی دوائی اور کون سی میڈیسن کے ہمیں ضرورت پڑے گی چک پرڈیوز تھرو نیچرل میٹنگ اور فری فرام ورٹیکلی ٹرانس میٹیبل بکٹریل ڈیزیزز جیسے سالمونیلا وغیرہ یہ اگر نہ ہو اور چوزہ نیچرل میٹنگ سے پرڈیوز کیا گیا ہو اور اس میں یونی فارم ویٹ ہو چوزے کا اس کے جو ابڈومنل سکار ہے وہ ڈرائی ہو نیول ہل یعنی پروپرلی اس کے ڈرائی ہو چکی ہو ایسے برڈ کو کسی انٹیبوائٹی کی ضرورت نہیں ہے بہتر یہ کہ ہم اس میں سیم بیوٹک یعنی پرو بیوٹک اور پری بیوٹک کا کمبینیشن یوز کریں فار اگزیمپل پروٹیکسن پورٹی سٹار یا کوئی اور آپ جو بھی مارکٹس اویلیبل ہے وہ یوز کرنا چاہیے اس کے ساتھ اورگینک ایسر یوز کر لیں ساتھ کلورین کا کوئی بھی سورس جیسے بلیچ ایک سستہ سورس ہے وہ سکس پی پی ایم یوز کریں کوئی ملٹی ویٹیمنز اور کیلشم فاس فورس جو فرسٹ ویک میں ضرور یوز کرنی چاہیے تاکہ لیمنس کے کیسز کم سے کم ہوں کچھ انفٹ برڈ آپ کو پھر بھی ملیں گے تو بہتر یہ کہ ان کی وجہ سے پورے فلوک کو دعائی نہ دیں بلکہ انہیں سلاٹر کر دیں میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ فلشنگ ایسے فلوک میں برائلر فلوک میں جو بہت کومن ہے پاکستان میں اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے فرسٹ ویک میں چوزے کو فلشنگ نہیں دینی چاہیے اس سے باڈی ویٹ پر نیگٹیو ایفیکٹ آتا ہے لیکن اگر ہمارے ڈی او سی یعنی پہلے دن کے چوزے میں سسپیکٹڈ اڈینو وائرس یعنی جو آئی بی ایچ اور ایچ پی ایس ایسے فلوک میں ہمیں لیور ٹانک پر زیادہ زور دینا چاہیے اور نور فلوکسسین ٹین ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے اور اس کے ساتھ آپ کلسٹین ایڈ کر لیں پچھتر ہزار انٹرنیشنل یونٹ پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح اگر ہمارے ڈی او سی میں سسپیکٹ کریں ہم ٹائ فائیڈ تو ایسے فلوک میں ہم فلورفینی کولی یوز کریں تھارٹی میلی گرام پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے اور اس میں ساتھ کلسٹین ایڈ کر لی جائے تو بہتر ہے ان دونوں کو انٹرنیشنل یونٹی فائیڈ اور اڈینو وائرس کی کنفرمیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم لیب کی اسسٹنس لے لیں اور اگر ڈی او سی آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں ایم جی اور ایم ایس تو اس میں ٹائلو سین کا یوز ضرور کریں اور اسی میلی گرام پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے کم از کم آپ چوزے کو ٹائلو سین پلائیں اگر آپ کو سسپیکٹڈ ہے اور لیب کی کوئی سہولت موجود نہیں اور ملٹیپل انفیکشن آپ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کے فلوک میں تو میں ایسے فلوک میں کہوں گا کہ آپ ٹائلو سین یٹل مائکو سین یوز کریں اور ٹائل برسن ساتھ ایڈ کر لیں ایک ایم ایل پر ٹو پائنٹ فائی لٹر پانی میں سو لنگ گھنٹے کے لیے چار دن تک اگر فلوک سٹارٹر ہے تو اس میں ایم اکسسلین ٹین ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ ساتھ اورگینک ایسڈ ملٹی ویٹیمنز دیں یہ شیڈیول ہے ایک سے لے کے چار دن تک کا پہلے سو لنگ گھنٹے آپ یہ یوز کروائیں بہتر یہ ہے کہ اگر فلوک ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی انٹیو بائیٹک سے آوائیڈ کریں اگر فلوک میں بہت زیادہ آپ کے سائزنگ ہے تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اس کے پیرنٹ سٹاک میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے کوئی بکٹیریل یا وائرل ڈزیز آئی ہوگی تو اگر سائزنگ بہت زیادہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ انڈرو فلوکسسین یا کوئی بھی براؤڈ سپیکٹر میں انٹیو بائیٹک یوز کریں ارلی چک مورٹیلٹی عام طور پر یوک انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے یوک انفیکشن جیسے پہلے ویڈیو میں چل رہا تھا کہ چوزہ کھڑا ہو کے سوتا ہے سلیپنگ اس کی بہیوئیر ابڈومنل سکار یعنی اس کے پیٹ کے اوپر جو بٹن ہے وہ ویٹ ہوگا گیلا ہوگا اور چوزہ آف فیڈ ہوگا یہ یوک انفیکشن کی نشانیاں ہیں اور ارلی چک میں مورٹیلٹی کی سب سے بڑی وجہ یوک انفیکشن ہی ہے اس کے لئے بہتر ہے کہ اب ٹرائی برسن یا کوئینولون کوئینولون میں اوگزولینک ایسرڈ یا فلی میکوین یوز کر لیں اگر یہ دونوں میں سے کوئی آویلیبل نہ ہو تو انروفلوکسسین یا نورفلوکسسین میں آپ کوئی یوز کر سکتے ہیں بٹ پرسنلی آئی ریکمنڈ بیسٹ ریمیڈی یا بیسٹ ٹریٹمنٹ اس کا یہی ہے کہ ان ایسے برڈ کو سلاٹر کر دیا جائے پلورم اگر وائٹ ڈائریا یا سلفر کلر کا ڈائریا برڈ میں لگا ہوا ہے چوزے میں اور لیور جو ہے وہ گرین اور براؤنس کلر کا ہے اور کچھ بخار بھی اس میں ہے تو ایسے کیس کو آپ سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پلورم کی ڈیزیز ہے اس میں فلورفینکول تیس میلی گرام پر کے جی باڈی ویٹ اور جو زیادہ افیکٹڈ برڈ ہیں آپ ان کو سیپریٹ کر کے ٹوئنٹی پرسنٹ جنٹا کا ٹیکہ لگائیں پوائنٹ وان ایمل ہر چوزے کو اور اس کو رپیٹ کر لیں کچھ ایسے پرابلم آتے ہیں کہ پہلے ہی ویک میں انڈی اور آئی بی برائلر فلوک میں آ جاتا ہے یہ عام طور پر ایسے چوزے میں آتی ہے کہ جس کا پیرنٹ میں انڈی اور آئی بی چل رہی ہو اور اس کی باڈی چوزے کے انڈا کنٹیمنیٹ ہوتا ہے اس سے ہیچری میں چوزے کی باڈی کے ساتھ لگ کے وائرس آ جاتا ہے اور فلوک جو ہی فرسٹ ویک میں ہی یہ کنٹیمنیشن اندر چلی جاتی ہے اور آؤٹ بریک شروع ہو جاتی ایسے چوزے کو کل کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ فرسٹ ویک میں جو انڈی اور آئی بی آتی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مورٹیلٹی ہو سکتی لیکن اگر آپ کے فلوک میں ادھر بکٹیریل انفیکشن نہیں ہے تو آپ اس کو سسٹین مینٹین رکھ سکتے ہیں فلوک کو سپورٹیو تھیرپی کے ساتھ کائنڈلی اس ویڈیو میں کوئی کوئیسٹین ہو تو آپ میرے سے پوچھیں اور فارم منیجمنٹ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ فارم کے ایشیوز ہیں تینکیو وری مچ